یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے جمعہ رات بارہ ستمبر جمہو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ میں ہوں ہدا اکرام انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسند افراد کے خلاف کاروائیوں کا دعویٰ جمہو کشمیر کی پولس کے ڈائریکٹر جنرل دلباغ سنگھ بولے بلٹنز کو بھی چیز کر رہے ہیں اور تیج کری جائے گی یہ کاروائی تاکہ لوگ جون کی سنس افیر جو ہے وہ جائے اور کام کریں تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں نازش فیض سے خبریں سنیے برطانوی وزارت خارجہ کی جانب سے اعلان کردہ تجویز کے تحت سٹوڈنٹ ویزے پر آنے والے غیر ملکی طلبہ کو گریجویشن مکمل کرنے کے بعد دو سال تک برطانیہ میں رہنے کی اجازت ہوگی اس نئی تجویز کا مقصد برطانوی تعلیمی اداروں سے تعلیم مکمل کرنے والے غیر ملکی طلبہ کو نوکری تلاش کرنے میں معاونت فراہم کرنا ہے وزیراعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ اس تبدیلی سے غیر ملکی طلبہ اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے مستقبل کا آغاز بہتر انداز میں کر سکتے ہیں ماہر فلکیات نے پہلی بار ایک ایسے سیارے پر پانی تلاش کیا ہے جہاں زندگی ممکن ہو سکتی ہے زندگی کے لیے موضوع سمجھے جانے والا یہ سیارہ خلا میں بہت دور ایک ستارے کے گرد اتنے فاصلے پر گردش کر رہا ہے کہ اس پر زندگی ممکن بنانے والے حالات موجود ہو سکتے ہیں کے ٹو ایٹین بی نامی یہ سیارہ اس دریافت کے بعد کائنات میں زمین سے باہر زندگی کی تلاش میں ایک اہم امیدوار بن گیا ہے کیوبا کے صدر میگل ڈی ایس کینل نے اپنے ملک کی عوام کو خبردار کیا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں ملک میں ایندن کی شدید قلت پیدا ہو سکتی ہے غیر متوقع ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں صدر نے کہا کہ اس دوران خصوصاً ڈیزل کی سب سے زیادہ کمی ہو سکتی ہے صدر نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ گھر سے اپنا کام کریں انہوں نے ملک میں ایندن کی کمی کی وجہ امریکہ کے جانب سے کیوبا کو تیل سپلائے کرنے والے ملک وینس ویلا پر آئیت پابندیوں کو قرار دیا ہے بہماس کے حکام کا کہنا ہے کہ دس دن قبل آنے والے سمندی طوفان ڈورین کی وجہ سے دھائی ہزار کے قریب افراد لا پتا ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکاری پناہ گاہوں میں رہنے والوں ناموں کی جانچ پرتال کی جا رہی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ پچاس افراد کے قریب ہلاک ہونے کی تذیق ہو گئی ہے تاہم انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے جمہوں اور کشمیر کے عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اقوام متحدہ کے کانسل میں پاکستانی تنقید کے بعد انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سی پیک سے متعلق کام بند کیا جائے جس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیر میں صورتحال کونسل کو نسل کشی قرار دیا ہے اس بیج وادی میں حالات بدستور کشیدہ ہیں ہماری ساتھی آلیا نازکی نے دہلی میں موجود نامہ نگار ریاض مسرور سے اس معاملے پر انڈیا کا ردی عمل پوچھا اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے تازہ حالات معلوم کیے انڈیا کی طرف سے جو ردی عمل سامنے آیا ہے وہ پہلے تو کونسل میں ہی آیا جو کہ ویجیدھاکر سنگھ کی طرف سے آیا جو دفتر خارجہ کی سیکریٹری ہیں اور انہوں نے وہی جو ہے روایتی موقف جو گورنٹ آف انڈیا کا ہے کہ یہ جو دفعہ تین سو ستر کا معاملہ ہے یا اسے ہٹایا جانا ہے یہ ایک آئینی عمل ہے جو کہ بھارت کے آئین میں شامل تھا اور بھارت کے آئین میں یہ ان کے موقف کے مطابق غیر ضروری تھا یا عارضی طور تھا لیکن انہوں نے ساتھ ہی سختی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ بھارت ایک سوورین کنٹری ہے ایک خودمختار ملک ہے ایک رپبلک ہے اور اس کے اندرونی معاملوں میں کسی کو جو ہے مداخلت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد جونئر لیول پر جو دفتر خارجہ کے کچھ اور آفیسرز ہیں ان کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دفتر تین سو ستر کو ہٹایا جانا گویا ایسا ہے جیسا کہ پاکستان کے پیرون تلے کی زمین جو ہے وہ کھسک جانا ہے اس وقت کشمیر کی صورتحال کیسی ہے؟ عام زندگی موطل ہے بھلے ہی جو بندشیں ہیں یا جو رکاوٹیں تھیں وہ پہلے پندرہ روز کے مقابلے میں نرم کی گئی ہیں لیکن جو بھی اوکیجنز ہوتے ہیں خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا محرم الحرام کے موقع پہ جو آشورہ کے موقع پہ جو ہے ازاداروں کو جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی حالانکہ تیس سال سے ایسے سب ہی جلوسوں پر چاہے وہ میلاد کے جلسے ہوں یا آشورہ کے جلسے ہوں ان پر پابندی رہتی تھی لیکن پھر بھی امام بارگاہوں یا مساجد میں یا بڑے میدانوں میں انہیں جمع ہونے کی اجازت دی جاتی تھی لیکن اس بار پیشگی یہ اعلان کیا گیا تھا گارمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کہ اس طرح کی کوئی بھی سرگرمی جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ اس عرصے میں وہاں سے لگاتا ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں اس حالت میں وہاں سے ریپورٹنگ کرنا خبر باہر تک پہنچانا کتنا مشکل تھا آپ کے لئے ان مشکلات کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ ہے کہ معلومات تک آپ کی رسائی نہیں ہے کیونکہ جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے آپ سرینگر میں بیسٹ ہیں یا آپ آراملا میں ہیں لیکن کشمیر چونکہ دس زلوں پہ مبنی وادی ہے تو وادی کے کسی بھی علاقے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی تفصیل جاننا انتہائی مشکل ہے ایک تو قدگنے اور بندشیں ہیں دوسری آپ کو کئی ناکہ بندیوں سے گزر کر اس جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے اور آپ تک جو معلومات پہنچتی ہیں چاہے جو بھی خطہ ہو وادی کا وہ پولیس اور فوج کی طرف سے یا حکومت کا جو محکمہ اطلاعات ہے اس کی طرف سے پہنچتی ہیں تو معلومات کی تصدیق کروانا بھی مشکل ہے اور اس کے بعد آپ کا کام جو آپ کے بیورو تک پہنچانا ہے وہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون پر پابندیوں کی وجہ سے انتہائی مشکل ہے یہ تھے دہلی میں موجود نامانے گار ریاض مسرور جو ہماری ساتھی آلیا نازکی سے بات کر رہے تھے اور اب وقت ہے ان آرڈیو میسیجز کا جو دنیا بھر سے کشمیریوں نے اپنے پیاروں کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر بھیجے ہیں ان لوگوں نے کیا کہا سنتے ہیں اکرہ کے لیے ہے میں ٹھیک ہویاں پر الحمدللہ اور آپ سب بھی وہاں پر کیریس سے ہوں گے انشاءاللہ اور سب کچھ انسالس جلدی ٹھیک ہو جائے گا میرا نام یاسین ملک ہے میں پاکستان کے شہر پشاور میں رہتا ہوں اور کشمیر میں میری ایک بہت سی وہ ایک بہت ہی اچھی دوست ہے جس کا نام عشرت ہے میں اس کے بارے میں بہت فکر مند ہوں اس کے کہ وہ کس حالت میں ہوگی میں آدل حسین سید پورا شوپیان سے تعلق رکھتا ہوں میں قطر میں کام کرتا ہوں میں اپنی گھر والوں کو یہ مسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب ٹھیک ہیں امید کرتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور خصوصاً میں اپنی ماں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ماں کی بہت یاد آتی ہے ہم انڈیا سے ہیں میرا مسیج آئی بی ٹی پی کے آفیسر راجہ ظہور کے لیے ہے ورشید اگر میں اس ٹائم جوب پہ ہوں گے آپ کیسے ہیں دعا کرتے ہیں آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں جب بھی نیٹوک آئے یا لیل لائنڈ سے موقع ملے تو کال کریے اپنا خیال رکھئے فوجی صاحب اللہ حافظ یہ تھے کشمیریوں کے آڈیو پیغامات نیم روز آپ بی بی سی اردو سرویس سے سن رہے ہیں دنیا میں کہیں سے بھی جمہو کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ہم اسے بی بی سی کے ریڈیو پروگرامز نیم روز اور سیربین میں شامل کریں گے یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کریں 0800 22275 پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے قبل 0092 کا اضافہ کیجئے پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعرف ضرور شامل کریں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر انڈیا اور پاکستان کی اخباروں میں کیا تجزیے اور تفسرے ہو رہے ہیں اسی پر میں نے بات کی دہلی میں موجود ہمارے ساتھ ہی دل نواز پاشا اور اسلام آباد میں تاہر امران سے بھارت پر شاشت کشمیر سے جو کئی خبر آج اخباروں کے پہلے پننے پر ہیں سب سے زیادہ جگہ اسی خبر کو دی گئی ہے کہ سنیو کراسٹر نے کشمیر پر میڈییشن کی اپیل ٹوکرا دی ہے یہ آج اخباروں میں چھپا ہے ڈینک جاگرڈ میں اس کو سرکھی بنائے ہیں یہاں کے بڑا انگلیش اخبار ہیں انڈین ایکسپس اس نے گزشیش خبر دی ہے پہلے پننے پر جس میں بتایا ہے کہ لو سی یعنی جس کو یہاں پر نہیں انٹرڈ رکھا کہتے ہیں لائن آف کنٹرول اور بارڈر پر جو ہے ملیٹینٹس کا بیلڈ اپ ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے جو بھارت میں گھس پیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جمع کشمیر پولیس نے بیان دیا ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جو صرف انڈین ایکسپس میں ہے دراصل کشمیر میں بہت سارے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے لیکن وہاں پر دیٹینشن سینٹرز میں جگہ کی کمی کی وجہ سے انہیں کشمیر کے باہر بھیجا گیا ہے تو انڈین ایکسپس کے ایک رپورٹ کے مطابق قریب تین سو لوگوں کو اتر پردیش کی جیلوں میں رکھا گیا ہے جہاں پر وہ الگ الگ بیرکس میں ہیں اور ان کے پریوار ان سے ملنے کا انتظار کر رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری نہیں ہیں اس کے علاوہ دہ ہندو نے سنیو پراسٹ پرمک انٹونیو گٹریس کا وہ بیان برکاشت کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو بیکٹ کر کشمیر کے مدے پر بات کرنی چاہیے اب پاکستان کی بات کرتے ہیں یہاں پر کیا ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کشمیر آہستہ آہستہ فرنٹ پیج سے اور اہم خبروں سے غائب ہوتا جا رہا ہے لیکن آج جو کہ دیکھا جائے تو ڈان اخبار نے تیسرے صفحے پر کشمیر کے بارے میں فرن مینسٹر وزیر خارجہ جو ہیں ان کایا کہ وہ ایکسیڈنٹل وار یعنی ایک حادثاتی جنگ شروع ہو سکتی کشمیر کے اوپر انہوں نے کہا ہے اس خبر کو بہت سارے اخبارات نے شائع کیا ہے لیکن فرنٹ پیج پہ صرف نیشن نے لگایا جس میں جو ابھی دل نواز بات کر رہے تھے کہ وہی خبر وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کو بہت سارے ملکوں نے حمایت کہا ہے تو پاکستان گینز ورلڈ سپورٹ اور کشمیر کے عالمی حمایت ان کو حاصل ہوئی ہے اب اس میں یعنی کہ انہوں نے کچھ ملکوں کے ساتھ جو ملاقات ہیں وغیرہ ان کا ذکر کیا ہے ایک انٹرسٹنگ جو جو ڈیویلپمنٹ کل ہوئی نئی بات کے فرنٹ پیج پہ بھی ایک بھارت کشمیریوں سے جینے کا حق چھینے نہ چھینے یہ اٹھاون ممالک وہی خبر جو ہے عمران خان نے جمعہ کو مظفر آباد میں ایک بڑے جلسے کا اعلان کیا ہے یہ دنیا کے فرنٹ پیج پہ سب سے اوپر خبر ہے عمران عوام کنٹرول لائن پار کرنے کے لیے بیتاب ہیں جو پاکستان کے ذریعہ انتظام کشمیر ہے اس کے وزیراعظم نے یہ کہا ہے اس جمعہ کو جو وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ہر جمعہ کو کچھ نہ کچھ کشمیر پہ ہوگا اس کی دوسری کڑی یہ ہے کہ مظفر آباد میں جلسہ کر رہے ہیں دل نواز آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا انڈیا کے انگلیش اور جو ہندی اور دوسری زبانوں کے جو پیپرز ہیں ان کے مزاج میں کتنا فرق نظر آ رہا ہے کون سا اخبار کتنی امپورٹنس دے رہا ہے آپ کے خیال میں جی اگر آج کی میں بات کروں تو پہلے پنے پر خبریں ہیں کشمیر سے جوڑی خاص کر جو یونیٹی نیشنز میں ایلو سی پر بلڈ اپ کی بات ہے لیکن ہر روز فرنٹ پیج پر کشمیر سے جوڑی کوئی بڑی خبر ہونا اب عام بات نہیں رہ گئی ہے دہلی سے ہمارے ساتھ موجود تھے دل نواز پاشا اور اسلام آباد سے طاہر امران انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی پولس نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز سو پر میں ہوئی جھڑپ میں ایک ہلاکت ہوئی ہے اس بارے میں انڈیا میں موجود ہمارے ساتھی فیصل محمد علی نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں نامانگار ماجد جہانگیر سے حالات معلوم کیے اتری کشمیر کے سوپور میں جو سرینگر سے قریب چالیس کلومیٹر دوری پر ایک قضبہ ہے اور وہاں پہ جب ایک گاڑی آ رہی تھی جس میں ایک چرم پن تھی جس کی پہچان آشب بٹ کے طور پر ہوئی ہے تو گزر رہا تھا ان کو جو پولیس کا کہنا ہے کہ ان کو رکنے کے لیے کہا گیا اور انہوں نے ہین گرنیٹ فینکا اور جس کے جوابی کاروائے میں پولیس نے ایک مربیٹ شروع ہوئی ہے اور جس میں وہ مارا گیا دل باقس ہی نے جو جمہ کشمیر پولیس کے پرمک ہیں انہوں نے اپنی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ کچھ چرم پنتھیوں کو دھرا گیا ہے ان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی ہے کیا کاروائی کی بات کی انہوں نے پولیس نے دعویٰ کیا کہ ہم نے نورت کشمیر میں ہی جو ہے سوپور میں کچھ آٹھ جو ہے ان کو ہم ملیٹنٹ ان کے جو سیل ہوتا ہے اپر گراؤنڈ سیل اس سے وہ جڑے ہوئے ہیں جو پوسٹ لگانے کا کام کرتے تھے اور جن پوسٹروں میں لوگوں کو یا دکانداروں کو یا ٹرانسپورٹوں اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ کاروبار اپنا بند رکھیں اور انہی آٹھ لوگوں کو انہوں نے پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے اور دل باگ سیل نے آج کانفرنس میں بھی اس کا دعویٰ کیا ملیٹنٹس کو بھی چیز کر رہے ہیں جہاں پر اس طرح کی دھمکی دیتے ہیں ان کی اوجی ڈاولیو نیٹورک میں ابھی تک ہم لوگوں نے آٹھ لوگ سوپور کے ایریا میں نورت کشمیر میں پانچ لوگ شرنگر ٹاؤن میں اور چار لوگ شوپیاں میں جو پوسٹر لگاتے تھے جو جگہ جگہ جا کر کے دھمکی دیتے تھے لوگوں کو ان کو پکڑا ہے گفتار کیا ان کے خلاف کاروائی چل رہی ہے اور تیج کری جائے گی یہ کاروائی تاں کہ لوگ جو ان کی سنس افیر جو ہے وہ جائے اور کام کریں اس کے ساتھ ہی جمہو کشمیر کی خبروں کے بارے میں نیم روز کی خصوصی نشریات کا وقت ختم ہوا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ برطانوی وزارت خارجہ کی جانب سے اعلان کردہ نئی تجویز کے تحت سٹوڈنٹ ویزے پر آنے والے غیر ملکی طلبہ کو گریجویشن مکمل کرنے کے بعد دو سال تک برطانیہ میں رہنے کی اجازت ہوگی کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے مطالبے کے بعد ملک میں عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا ہے برادیل کے وزیر محولیات نے دنیا کے سب سے بڑے جنگلات ایمازون میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے اپنی حکومت کے اقدامات کا دفاق کیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے چین کی درخواست پر اکتوبر میں لگائے جانے والے چینی مصنوعات پر اضافی ٹیرف کے فیصلے کو ملتوی کر دیا ہے مہرین ام فلکیات نے پہلی بار ایک ایسے سیارے پر پانی تلاش کیا ہے جہاں زنگی ممکن ہو سکتی ہے کیوبا کے صدر نے اپنے ملک کی عوام کو خبردار کیا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں ملک میں ایندھن کی شدید قلط پیدا ہو سکتی ہے یہ بی بی سی اردو سرویس ہے